ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ سینئر صاحبی زمیر حیدر صاحبی موجود ہیں زمیر حیدر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا اس سے پہلے کہ ناظرین میں آپ کو سلمان شہباز جن کی کے اساسا جات میں تقریباً آٹھ ہزار پانچ سو فیصد اضافہ ہوا جب سے ان کے والد صاحب چیف منسٹر بنے اور تقریباً تین عرب روپے کی مالیت بتائی جاتی ہے جو نیب تحقیقات کے مطابق اس میں سے 99 فیصد ٹیٹیاں لگی اور اس میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے ابھی تو حکومت پاکستان انویسٹمنٹ لے رہی ہے ان کے ذاتی بزنس کے لیے انویسٹمنٹ میں بھی ٹیٹیز آتی ہیں اور کہاں سے آتی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں حمزہ شہباز کی ٹیٹیز ہم نے دکھائی اور مجوریٹی جتنی بھی تقریباً ٹو ملین ڈالرز کی ٹیٹی جس حوالے سے نیب ان سے پوچھ گچ کے لیے بلانا چاہ رہے ابھی دکھ پیش نہیں ہو رہے بتا نہیں رہے ان کے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکالنے کے لیے بھی ایک پیٹیشن لگی ہوئی ہے تو اگر یہ چلے جاتے ہیں تو نیب اس کیس کا کچھ کر سکتی ہے علی عمران آلیڈی بائے رہے ہیں سلمان شہباز بائے رہے ہیں شہباز شریف صاحب بائے رہے ہیں تو حمزہ بھی اگر چلے جاتے ہیں تو اتنی ساری جو ٹیٹیز ہیں ان کا کیا ہوگا جواب کون دے گا شہباز صاحب ویسے مجھے آپ کے پرانی بھی چیزیں یاد آ رہی تھی جب میں بھی دیکھ رہا تھا جب پنامہ کے ٹائم میں آپ نے اس وقت بھی بہت اکاؤنٹس کی لسٹیں تھیں شہباز ان کی ہے مریم نواز کی اور شہباز مطلب نواز شریف صاحب کی فیملی کی ساری اور وہ سٹینڈر چارٹر کے بینک گارڈن ٹاؤن میں اور وہ سارا تو میں ابھی دیکھ کے مجھے وہی یاد آ رہا تھا کہ وہ بھی جو ہے معاملہ تبھی تک ویسے ہی چل رہے ہیں اور وہاں پہ بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں لہور ہائی کورٹ میں ہی کیس لگے گا نا ای سی ایلک سے نام نکالنے کا چلیں تو جو ٹرنڈ چل رہا ہے ای ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن ڈاٹ لیکن اگر یہ چلے جاتے ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ان کے پر ہاتھ کوئی چیز آنے والی ہے نیب کی پروسیکیوشن جو نیب کی ہم نے حالات دیکھیں پچھلے دنوں سے لے کے اب تک اب مجھے نہیں معلوم کہ نیب کو اگر کچھ تھوڑا سا خیال آ جائے کوئی اچھے پروسیکیوٹرز وہاں بھیج دیں تاکہ وہ ڈیفنڈ کر سکیں کہ جناب اب ایک ہی آخری ایک چشم و چراغ جو ہے شہباز فیملی کا ہمارے پاس ہے اگر آپ نے ان کو بھی جانے دیا تو پھر گئے ختم ہو گئے سارے معاملات یہ کہاں پہ ٹو ملین ڈالرز کے اور سپین جو میں آپ دیکھ رہا تھا اور سلمان شہباز کو جب پہلی دفعہ سوال کیا تھا اس کے بعد ہی وہ لندن گئے شہباز شریف کے دمات بھی چلے گئے اور ناظرین اب انٹریسٹنگ کہانی ہے سلمان شہباز صاحب کی ان کی بہت ساری ٹی ٹیز ہمارے پاس ہیں جو آپ کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں بتائیں گے لیکن آج صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ جناب یہ جو گورک دھندہ ہے اس میں پورا کا پورا خاندان لنک اس طرح سے ہے اور جو لوگ ٹی ٹی حمزہ شہباز کو بھیج رہے ہیں ان کے امین ایلیکٹ ہونے کے بعد وہ والا سلسلہ سلمان شہباز صاحب کے ساتھ شروع ہو گیا اور اس میں احران کن طور پر ایک بہت بڑی اماؤن بزنس انویسمنٹ کے لیے ان کے نام پر ٹی ٹی آنے کا سلسلہ فرنٹمنس کو منتقل ہو گیا مگر سلمان شہباز کے نام پر رکوم ٹی ٹی کی صورت میں دو ہزار سترہ تک آتی رہی اور سلمان شہباز کی دولت کا ننانمے فیصد حصہ ٹی ٹی کے ذریعے آئی رکوم پر مشتمل ہے اب تک کی نیب تحقیقات کے مطابق سلمان شہباز کو کم سے کم دو سو کے قریب ٹی ٹی موصول ہوئی ان میں سے چند دلچسد دستاویزات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں چار اپریل دو ہزار آٹھ کو سلمان شہباز کو منظور احمد نے کریم منی ایکسچینج کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار دالر سرمایہ کاری کی غرض سے بھیجے یہ وہی منظور احمد ہے جو کہ ملزم قاسم قیوم کے منی ایکسچینج میں کیش بوائے کے طور پر ملازمت کرتا رہا اور حمزہ شہباز کو بڑی رکوم سرمایہ کاری کی غرض سے بھیجا کرتا تھا اب وہ سلمان شہباز کو اسی طرح ٹی ٹی کے ذریعے رکوم بھیج رہا ہے شہباز شریف کے وزیرعالہ بننے کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں تھا انتیس جولائی دو ہزار آٹھ کو منظور احمد نے تقریباً ایک لاکھ پچاسی ہزار چھے سو اسی ڈالر سرمایہ کاری کی غرض سے سلمان شہباز کو بھیجے رکم کی ٹراسفر کے لیے پھر کریم منی ایکسچینج کا استعمال کیا گیا حیران کن طور پر حمزہ شہباز کے بعد سلمان شہباز کی ٹی ٹی کی رکوم بھی سرکولر روڈ پر واقع نیجی بینک کی برانچ میں ہی آ رہی تھی صرف یہی نہیں دہکیقات کے مطابق سلمان اور حمزہ شہباز کے مبینہ فرنٹمن محمد مشتاق عرف چینی کی ٹی ٹی کی رکوم بھی نیجی بینک کی اسی سرکولر روڈ لاہور کی برانچ میں آ رہی تھی اور اب آ جاتے ہیں سب سے حیران کن انکشاف کی طرف نیپ کے پاس موجود دستویس کے مطابق دس فروری دو ہزار چودہ کو سلمان شہباز کو پاکستانی کرنسی میں اپنے اکاؤنٹ میں تقریباً نوے لاکھ روپے کی ایک رکم موصول ہوئی رکم بھیجنے والے کا نام جان کر آپ بھی چونک جائیں گے بینک ریکارڈ کے مطابق یہ رکم نیحان بن مبارک المیحان نے کاروبار میں سرمایہ کاری کی غرص سے سلمان شہباز کو بھیجی جی ہاں اس دستویس کے مطابق شیخ نیحان بن مبارک بھی دبائی سے سلمان شہباز کے کاروبار میں سرمایہ کاری کر رہے تھے